بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے گھر ہو پر ہوں گے میں آپ سب کی خورزور فرمائش پر اور بالخصوص میرے کچھ سٹوڈنٹس کی پرسنل ریکویسٹ پر آج میں آپ کے لیے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس کا نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے ٹائٹل دیا ہے ایڈوانسٹ گرامر سیریز کا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف میری گرامر سیریز کے جو لیکچرز ہیں جن میں بیسک گرامر سے لے کر جو ہماری انٹرمیڈیٹ گرامر ہے وہ اس میں فالو کی جائے گی اور اسے ایک طرف آپ فالو کر رہے ہیں لیکن ریکویسٹ کے این مطابق ناؤو بھی این اپوزیشن کہ ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرتے چلیں جس کا ٹائٹل ہے ایڈوانس گرامر سیریز اور اس سیریز میں جو میرا پہلا لیکچرز آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے ڈائریکٹ اینڈائریکٹ سپیچ اب میں نے ظاہرے کے تھوڑا پلین کر رکھا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ اینڈائریکٹ سپیچ کے لیکچرز کو بڑا بڑا آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں یعنی زیادہ زیادہ منٹس میں آپ کو لیکچرز نہ ملیں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو پانچ منٹ یا ہارڈی سات منٹ کا پڑھ لیکچر یہاں پر مل جائے داکہ کونسیپشلی جو بیسک آئیڈیاز ہیں وہ ون آفٹر آنادھر آپ کے کلیئر ہوتے چلے جائیں سو دیوکن بی آم ڈیلنگ ویڈ نیوور ادھر آئیٹمز آم آم quite with great understanding تو آج کے لیکچر کا آگاست کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ تمام کے تمام بیور سے ریکویسٹ کروں گا if you are new to my channel please subscribe to it the name of the channel as you all know very well this is english lessons by فضل شباز خان and subscribe کرنا کافی نہیں ہوگا بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ کو ایسی نئی نئی سیریز کے نئے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو ملتے رہے چلیں آئیے آج اپنے لیکچر کرتے ہیں آغاز here we go تو آج کے ٹاپک میں بات کر لیتے ہیں کچھ اہم ترین بیسکس کی for example اگر کہ میں ڈائریکڈرین ڈائریکڈ سپیچ کی بات کرتا ہوں تو پہلے تو اس کے ایک original name کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ٹاپک جو آج آپ دیو رہے ہیں یہ بیسکلی ہر طرح کے لیول کو میٹ کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں چاہے وہ آہ نائن تو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ سیکنڈ ڈیر فرسٹ ڈیر کے سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ سی ایس ایس کے لیول پہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال دیکھ رہے ہوں یا موسٹ امپورٹنٹی اے سی سی اے سی اے کی انگلیس سے واپستہ ہوں آم آم اوہ veасть this topic is the part of almost every single item اور آئیے ذرا ہم یہاں پر ایک نام یہاں دکھتے چلیں تو جی ہاں reported speech بنیادی طور پر direct and direct speech کا ایک formal name ہے جو کہ امریکہ میں اور خاص طور پر ان خطوں میں جہاں پر انگلیش کو as second language پڑھایا اور پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر لیا جاتا ہے تو that's the original name goes لیکن چلیں میں اس کو direct and direct speech کے طور پر یہاں پر دیکھ رہا ہوں اور آئیے ذرا اپنے basics کا کرتے چلیں آغاز میں آپ کے سامنے دو structure بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلا structure ہے direct کا اب بالکل basic سے آغاز کر رہا ہوں بیٹا اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کئی سارے lectures انشاءاللہ یہاں پر ملیں گے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ at once ایک چیز پر concentrate کر پائیں گے تو پہلے بات کرتے چلیں direct structure کی اور direct structure کو میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے draw کرتا چلوں ایک pattern ہے جو کہ basic speech میں یا reported speech میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے اب غور کرنے آلی بات یہ کہ میں ان کو کس طریقے سے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں دیکھیں ایک section جو direct speech کے structure کا ہے میں دو structure شیئر کرنے جا رہا ہوں direct structure اور indirect structure جو direct structure کا آپ یہاں پر pattern دیکھ رہے ہیں ان میں پہلا حصہ جو کہ inverted کاما سے باہر ہے اس portion کو officially کہا جاتا ہے reporting ورب اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے reported ورب اچھا اکثر لوگ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت مجھے سنتے ہوئے کہ میں نے ان دونوں کو ہی reporting ورب اور reported ورب کہہ دیا ہے کیا ہم ان دونوں کو ہی reporting speech اور reported speech کہہ سکتے ہیں تو جواب ہے بلکل صحیح ہے آپ سے reporting speech reported speech کہیں reporting ورب reported verb کہیں یا reporting ورب اور reported speech کہیں بعض schools میں اس طرح سے بھی پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے طریقے بلکل valid ہیں اس پر کوئی problem نہیں ہے تو یہ ہمارا پہلا structure ہے جو کہ direct structure ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے ایک example دے رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا مثلا اس میں ایک جملہ ہے reporting speech میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک عدد speaker ہوتا ہے کہنے والا اور ایک عدد spoken to ہوتا ہے جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے اچھا کبھی کبھی ظاہر ہے کہ spoken to نہیں بھی ہوتا ہے لیکن speaker کا یہاں نظر آنا بہت ضروری ہے for example اگر کہ یہاں پر بتانا ضروری ہو for example he says اب he says says تو چلو کسی بھی فارم نہ آ سکتا ہے لیکن he جو ہے ایک speaker کو show کر رہا ہے اور یہ show کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کا sentence ہمیں یہاں پر لکھاوا نظر آ جائے گا for example جیسے جملہ لکھاوا آ جائے he says آئی ایم ہنگری ایک چھوٹا جملہ لکھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں he says آئی ایم ہنگری of course میں نے کہا یہاں پہ spoken to ہو یا نہ ہو اس کا ہونا ضروری ہے یعنی جو جملہ ہمیں inverted کاماس کے اندر reported verb کے اندر نظر آئے گا یہ وہ جملہ ہوگا جو reporting speech میں speaker نے ادا کیا ہوگا اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نے بیٹا آپ ہو سکتے ہیں میں ہو سکتا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا reference یہاں آنا ضروری ہے تاکہ اس کی exact words exact same quoted words یہاں پر لکھے جا سکیں اب of course ہم چاہیں تو اس میں بہت کچھ add کر سکتے ہیں مثلا he says to us اب ہم نے spoken to add کر دیا تو اس میں کوئی problem نہیں ہے the outlook of direct structure is somewhere like this اس کا ایک outlook اس طرح سے ایک اور outlook آپ کو دکھاتا چلوں direct structure کا ایک اور outlook ہے مثال کے دور پہ ایک کونے پہ لکھا ہو he he کہ اب اس he کے بعد لکھا ہو i am hungry اب اس جملے پہ غور کریے گا یہ تو سمجھنی جیے کہ schooling level ہے یعنی most basic یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے reporting work میں mention کیا جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے کس سے بات ہو رہی ہے اور وہ کون ہے اور reported speech میں ہمیں الگ کرکے inverted ورماز کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ بولنے والے کے exactly same quoted words کیا ہیں لیکن اس چیز کو اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک new experience ہو سکتا ہے لیکن experience new ضرور چیزیں وہی پرانی ہیں جہاں he says to us کو دیکھ کر آپ reporting work کہہ رہے ہیں وہاں پر he کو دیکھ کر بھی آپ اسے reporting work بھی کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے it's all same فرق یہ کہ یہ اس جو یہاں پر میں mention کیا ہے یہ پہلے تو میں نے نکھا بھی نہیں تھا تب تو چلو لیکن یہ اس اگر لکھنا ضروری ہے تو پھر اس کے لیے وی کے نام سے ایک اور ڈائیلوگ یہاں پر آنا ضروری ہوگا تاکہ ہم اس کا جواب یہاں پر لکھ سکیں فیلال اس کو ہم بات میں ڈسکس کریں گے یہ ہمارا reporting work ہو جائے گا ایک ہی ہمارا یہاں پر ایک پیٹرن نمبر ون ہے ڈائیریک کی سٹرکچر کا جو کہ سکول اور کالیجز میں یوز کیے جا رہا ہوتا ہے اور اپٹیٹیوز تیسٹ پریپریشن کی لیلز پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارے نوویل اور پلیز کا ایک طریقہ ہے جس دائیلوگ کی شکل میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتے ہیں دائیلوگ بھی کیا ہوتے بیٹا ڈیر آل ڈائیریکٹ سٹرکچر اور اسی طرح اگر کہ میں اس کو مٹا کر ان ڈائیریک کی بات کرتا ہوں اف کورس مجھے پاؤس کر کے آپ چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر ان ڈائیریک کا سٹرکچر بنانے جا رہا ہوں جلدی سے ان ڈائیریک کا سٹرکچر نہائیت ہی آسان ہے کہنے کو ابھی آپ کے سامنے دو کلوز تھے دو پورشن تھے ایک ریپورٹنگ ورگ اور ایک ریپورٹڈ ورگ ان دونوں کو مجھے ملانا ہے تو انہیں ملا کر میرے ان ڈائیریک کا سٹرکچر بن جائے گا پہلے تو ہمیں سٹرکچر کلیر ہونا چاہیے بیفور بیگن ٹو ٹاک اینی فردر بیسکس اور انشاءاللہ سٹیپ نائی سٹیپ نائریشن بلکل پکی کر دوں گا لیکن بیسکس ہم بلکل اگنور نہ سٹرکچر ہے جس کو میں نے ملا دیا ہے یعنی آپ فرز کر لیں کہ اسی کے اندر ریپورٹنگ ورگ بھی موجود ہے اور ریپورٹیڈ سپیچ بھی موجود ہے جسے ہم ریپورٹیڈ ورگ کہتے ہوں انہیں ملا لیا جائے تو یہ ایک طرح سے ایک کمبائنڈ سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے اور اس کمبائنڈ سٹیٹمنٹ کو جب آپ یہاں پر اس طرح مینشن کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریپورٹنگ سپیچ کو دونوں کو ہی آپ پر ملا لیا ہے جیسے پیچھ ایک جملہ آپ نے دیکھا تھا اور اس جملے کو میں پیچھے لکھاتا ہے he says to us میں لکھ رہا ہوں he tells us اور black سے highlight کر رہا ہوں that اب یہ جو that میں نے use کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہم detail میں آگے سنتے رہیں گے فلحال اتنا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ وہ tape ہے یا یہ وہ conjunction ہے جس کی مدد سے میں دونوں کو جوڑ دیا ہے he tells us that he is hungry تو یہ جمعہ اس طرح مل کر ایک indirector structure بن گیا ہے indirector structure ایک pattern کی sentence کو کہا جاتا ہے جس میں full stop کا آخر میں آنا mandatory ہے that's mandatory یعنی آپ اس طرح اس کو اتنا یاد رکھئے کہ اگر میرے جملے میں direct میں full stop ہوگا تو وہ full stop پر ہی indirect مان مان دیجئے question mark نظر آ رہا ہو تو بھلے وہ direct میں لکھاؤ question mark یا mark of exclamation لیکن ان direct میں آتے پہ وہ سب convert ہو جائے گا into full stop تو بس آج کلی اتنا ہی lecture تھوڑا پھر خیال کے ساتھ کہ آپ انہوں بہت خیال رکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور زہر زہر لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گو بڈ بائی